اسلام علیکم ایک نئے مغربی سلسلے کی تیل پاکستان کے بلے علاقوں کو متاثر کر رہی ہے جس کے سبب سے گزشتہ 18 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ بلے پنجاب خطہ پوٹھوار گلگت بلتستان شمال مغربی کشمیر کے علاقوں میں بادل بننے آندھی اور گرچ مکہ ساتھ باری اور بعض مقامات سے یالہ باری کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو ابھی بھی بلے پنجاب خطہ پوٹھوار خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور شمال مغربی کشمیر کے علاقوں میں بادل موجود ہیں بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برو باری کا سلسلہ جاری ہے ملک کے دیگر وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم بدستور صاف اور خوش کہیں بنا ہوا ہے موسمی سسٹم پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام پاکستان اور چین کے ملک کا علاقوں پر موجود ہے جس کی تیل بلے علاقوں کو متاثر کر رہی ہے اس کا سرکولیشن ابھی بھی وستی پنجاب پر موجود ہے جس کے سبب آج پنجاب کے مختلف وستی اور جنوبی علاقوں میں موتدل قسم کی ہوایں شمال شمال مغرب کی چلنے کے امکانات موجود ہیں اور یہاں پر آنے والے تین سے چار دنوں کے دوران پنجاب کے جنوبی علاقوں تک رات اور صبح کے وقت میں خنکی بڑھنے کا امکان بھی موجود ہے اور دن کے درجہ حرارت اگلے دو دنوں کے دوران مزید دو سے تین ڈگری سنٹی گریڈ ڈروپ ہوں گے اس کے بعد اکتوبر کے پہلے دس سے بارہ دنوں کے دوران مسلسل خوشک موسم کی وجہ سے دن کے درجہ حرارت میں سات سے آٹھ ڈگری سنٹی گریڈ تک اضافہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے البتہ رات کے درجہ حرارت میں دو سے تین ڈگری سنٹی گریڈ اضافہ ہوگا بات کیجئے یہاں پر اگر سرکولیشن کی تو اس وقت بہیر عرب کے شمالی حصوں میں بھارت کے جنوب میں ایک سرکولیشن موجود ہے جو کہ یہاں پر بارشوں کا سبب بنا ہوا ہے یہاں سے ایک ٹرپ جو ہے وہ راجستان کے جو جنوب مغرب مشرقی علاقہ جاتے ہیں یہاں تک پہنچ رہی ہے یہاں سے کچھ بادل تھرپارکر کے علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن بارش کی مگنات کافی کمزور رہیں گے ایک انٹی سائیکلوں نے اس وقت سعودی عرب کے علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے تو ان علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران فی الحال موسم بدستور خوشک اور خوشک ہموں کے سبب یہاں پر دن میں گرم بھی رہے گا بات کیجئے لو پریشر کی تو میانمار کے جنوب میں موجود ہے اور سیزنل منزل طرف کا مشرقی سرہ خلیج بنگال کے انتہائی شمال مشرقی علاقوں تک بنا ہوا ہے جبکہ مغربی سرہ نیپال کے علاقوں تک بنا ہوا ہے مغربی جیٹ ابھی بلوچستان اور جنوبی پنجاب سے ہو کر گزر رہی ہیں ان کے اثرات سے آج دن کے دوران خیبر پختون خواہ گلگت بلوچستان بلی پنجاب خطہ پوٹھوا راول پنڈی سلام آباد میاں واری چکوال سرگودہ اٹک مری گلیات نتھیہ گلی کے علاقے شامل ہیں پشاور مینگو رامان سہرہ سوابی حریپور چترال دیر بنیر ملم جبہ ناران کاغان سوات ایپٹ آباد کے علاقے شامل ہیں اس کے لئے بالا کوٹھ ان علاقوں میں بادل بننے آندھی اور گرچ مکہ سار بارش اور بعض مقامات پر برف باری کا امکان بھی موجود ہے میدان علاقوں میں یعلا باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے گلگت اور کشمیر کے کچھ محدود علاقوں میں جس میں مظفر عباد راولا کوٹ ہٹیاں بالا کے علاقے شامل ہیں سدھن وٹی اس کے لئے بااندھی پورا کے علاقوں میں بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے بادلوں کی جو حرکت ہے وہ زیادہ تر شمال کی طرف ہے جس کے سبب یہ نیچے زیادہ سے رکھتے دکھائیں نہیں دے رہے اس لیے ان مشرقی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں بارش کے امکانات کافی مادوم ہیں لیکن آج کا دن فیصل آباد گجران والا گجرات کے علاقے شامل احمدی بہاودین حافظ آباد ان علاقوں میں کہیں کہیں ڈویلپمنٹ ہو کر بارش کا سبب بن سکتے ہیں کوئی سلمان پر بھی ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنے گی اس کے علاوہ یہاں پر اگر دیکھیں تو شمال شمال مغرب کی تیز سے شدید ہوایں بلوچستان کے کئی علاقوں کو متاثر کریں گی جس میں صبح ایزار الحکومت کوئیٹا بھی شامل ہے یہاں پر چالیس سے پچاس ستر کلومیٹر فی گھنڈہ کے رفتار سے بھی تیز ہوایں چل سکتی ہیں اور دھول بھری ہوایں ہوں گے جس کے ضبع جو معمولات زندگی ہیں وہ متاثر ہونے کے امکانات موجود ہیں بات کیجئے یہاں پر اتیس سپتمبر کی تو خیبر پختونخواہ گلگل بلتستان کشمیر بلی پنجاب خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں بادل بننے بارش کی امکانات موجود ہیں وسطی اور جنوبی پنجاب اس کے علاوہ جنوبی خیبر پختونخواہ بلوچستان اور سندھ کے وسیع پیمانے پر اتیس سپتمبر کو بھی موسم خوش کرے گا اکتیس سپتمبر کو بھی ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خوش کرے گا امکانہ انتہائی بلند پہاڑوں پر اور مغربی ریورن لائن سے ملکہ خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ تو تھی آج اور اگلے دو دنوں کی موسمی صورتحال اب ہم محکم مسمیات کی طرف سے جاری کردہ اکتوبر اور اکتوبر نومبر دسمبر کے آؤٹ لوگ کی طرف بڑھیں گے اگر آپ یہاں سے ویڈیو سکپ کر کے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں یہاں پر ہم بات کریں اکتوبر کی تو محکم مسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینے کے دوران یعنی اکتوبر کے دوران ایل نینو کی شدت مزید بڑھے گی اور انڈیا نوشن ڈائپول پوزیٹیف فیلز میں رہے گا تو امیر ہے کہ اس بار پاکستان کے جو مغربی اور شمالی لگا جاتے ہیں یہاں پر معامل کے مطابق اور کچھ خبر پختونخواہ کے انتہائی بلے علاقوں میں معامل سے تھوڑی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور مغربی بلوچستان میں جہاں فیلحال کوئی بارشیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی اکتوبر کے دوسرے ہاف میں جا کر یہاں پر بھی بارش کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں باقی پنجاب سندھ کے وسیع پیمانے پر جو کہ مشرقی پٹی ہے یہاں پر معامل سے کم بارشوں کا امکان موجود ہے البتہ وستی اور بلی پنجاب خطہ پوٹوار کشمیر گلگل بلتستان کے علاقوں میں معامل سے زیادہ بارش کا امکان زہر کیا گیا ہے البتہ اگلے تین مہینوں کی بات کی جائے جس میں اکتوبر نومبر دسمبر شامل ہے تو اس میں محکمہ مسمیات کی طرف سے جو الٹ جاری کیا گیا ہے وہ پاکستان میں جنوب سے لے کر شمال تک معامل سے زیادہ بارش برسنے کے امکانات زہر کیے گئے ہیں کسی علاقے میں ان تین مہینوں کے دوران کتنی بارش برستی ہے اس پر تفصیلی ریپورٹ اور حتمی تجزیہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کریں گے ایک سپیشل ویڈیو تیار کریں گے کس علاقے میں کتنی بارش ان تین مہینوں کے دوران ریکارڈ ہو سکتی ہے اور اس بار کتنے امکانات موجود ہیں کہ معامل سے زیادہ بارش ریکارڈ ہو ویسے محکمہ مسمیات پاکستان کی طرف سے اور دیگر ویدر ایجنسیوں کی طرف سے جو بھی اپ ڈیٹ پیش کی گئی ہے اس میں اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری فروری مارچ اپریل تک پاکستان اور مشرق وستہ کے جتنے علاقے ہیں ان علاقوں میں معامول سے زیادہ بارشوں کی امید زہر کی گئی ہے آپ کو کئی بار آگاہ کیا ہے کہ ال نینو کے سبب جو پاکستان کے علاقے ہیں ان علاقوں میں معامول سے زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ جو واکر سیل بنتا ہے وہ مشرق وستہ کے علاقوں اور بہیرہ روم کے علاقوں کے آس پاس بنتا ہے یہاں پر طاقتور واکر سیل بنتا ہے جس کے سبب ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ابھی تو فیلحال بدقسمتی سے ایم جی اوے پچھلے تقریبا چار ہفتوں سے ہی انڈیا نوشن ڈائپول اور میری ٹیم کانٹیننٹ پر اٹکی ہوئی ہے اور ابھی بھی یہ اگلے مزید دو ہفتوں تک فیز آٹھ اور فیز ایک پر پہنچتی نظر نہیں آ رہی فیز آٹھ اور فیز ایک موسم سرما کے دوران وہ فیز ہیں جن کے سبب مغربی سلسلوں کا جھکاؤ اور ان کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جنوب کی طرف سے رکھ جاتے ہیں جس کے سبب بلوچستان سے داخل ہو کر پاکستان کے وسیع پیمانے پر بارشوں کا سبب بنتے ہیں انڈیا نوشن ڈائپول کا پوزیٹیف فیز ان مغربی سلسلوں کو جلد ہی جنوب کی طرف سے رکھنے پر مجبور کرے گا اس وقت بھی جیٹ کافی جنوب کی طرف شرک چکی ہیں لیکن بدقسمتی سے جو انٹی سائیکلون پاکستان کے علاقوں پر وجود میں ہے جس کے سبب جو ہے وہ نیچری سطح پر کوئی خاطرخواہ نمی نہیں ہے تو زیادہ تر علاقوں میں کوئی بادل بننے کا عمل نہیں ہو رہا ایک انٹی سائیکلون اس وقت جو ہے وہ سرفس پر جو ہے ہم سعودی عرب کے علاقوں پر دیکھ رہے ہیں اور ایک انٹی سائیکلون سات سو ایچ پی اے پر جو ہے وہ بنا ہوا ہے وہ راجستان اور فیلحال سندھ کے علاقوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے تو یہ انٹی سائیکلون مزید ایکٹیو ہوں گے اور اگلے دو ہفتوں کے دوران کوئی بھی خاطرخواہ سلسلہ سعودی عرب دبائی اس کے علاوہ عراق ایران کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں کو متاثر کرتا نظر نہیں آئے گا البتہ ایران اور عراق کے جو انتہائی شمالی لگا جات ہیں ان علاقوں میں پارشیں دیکھنے کو ملیں گی باقی وسیع پیمانے پر ان علاقوں میں بھی موسم خوشک ہی بنا رہے گا جو بھی اگر کوئی حل چل ہوئی مغربی سلسلوں میں شدہ دھائی تو وہ یاد رکھیں وست اکتوبر کے بعد ہی دیکھنے کو ملیں گے